اس موڈیول میں ہم کچھ اور سیسٹورٹ پیراسائٹس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جن میں ایک ایمپورٹنٹ ہے تینیارنکس سیجینیٹس یعنی بیف ٹیپ ورم یہ بھی ٹیپ ورم جو ہے میڈیکلی ایمپورٹنٹ ہے میڈیکلی ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ڈزیز کاؤز کرتا ہے ہیومن بینگز میں بیف ٹیپ ورم تینیارنکس سیجیٹیٹس اس کے اڈلٹس جو ہیں نارملی دے لیو ان سمال انٹرسٹائن آف تا ہیومن بینگز اور ان کی لینگت جو ہے سمال انٹرسٹائن میں اگر ان کو کنڈیشنز فیوریبل مل جائیں ان کو فوڈ اور نیوٹرینٹس ملتے رہیں تو ان کی لینگت جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیو میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اور اس کے چونکہ یہ پیرا سائٹ ہے اس کی فیمیل جو ہے اس کا ریپروڈکٹیو پوٹینشل بہت ہائی ہوگا فیمیل ویل لے لارج نمبر آف ایکس اور ایکس کا نمبر جو ہے ایٹی تھاؤزنڈ تک پر پرو گلوٹڈ بھی ہو سکتا ہے پرو گلوٹڈ کے بارے میں میں نے بتایا کہ ہر پرو گلوٹڈ کے اندر ایک کمپلیٹ یونٹ ریپروڈکشن کا موجود ہے اب یہ ایگز جو ہیں they are after once they are laid they are released اور released ہونے کے بعد پرو گلوٹڈ بریک فری آف دی اڈلٹ وارگ اب پھر ایگز ڈیویلپ کریں گے ایگز ڈیویلپ کریں گے تو ان کے ساتھ پیرا سائٹس کے جو سٹرکچرز ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ بھی سٹارٹ ہوگی this will form a six hooked structure hexa canth اب اس hexa canth کو بعد جو ہے ایک لارویل ڈیویلپمنٹ آئے گی اس لارویے کو ہم کہیں گے انیکو سفیر اب یہ انیکو سفیر جو ہے لارویہ this is also in search of a host اب اس case میں جو host ہے وہ ہے cattle cattle is its intermediate host cattle آپ کو پتہ ہے normally گریزرز ہیں they are in search of گریزنگ فوڈ پیسٹرز میں اور پیسٹرز کے اندر یہ contaminated پیسٹرز جب ہوں گے with human فیسز they digest the unico سفیر لارویہ یا pro glotted جو ہیں ان کو یہ digest کر لیں گے اب digest کرنے کے بعد ان کے digestive enzymes جو ہیں cattle کے they act upon this unico سفیر اور لارویہ جو ہے اب کیا کرے گا اپنے جو structures parasites کے اندر well developed ہیں like hooks ان کو intestine کے اندر enter ہو جائے گا اور intestine سے پھر یہ blood stream میں چلے جائیں گے blood stream کے اندر they carry the larva to skeletal muscles جہاں پر یہ انسسٹ بنائیں گے and then they will form a fluid filled bladder اور اس bladder کو ہم کہیں گے سسٹی کیرس اور اس وجہ سے ان کو ہم bladder worms بھی کہہ دیتے ہیں اب جب human beings جو ہیں اس infested meat کو جس کو ہم measly beef کہیں گے جو کہ raw بھی ہے اور improperly cooked ہے اس کو جب یہ کھا لیں گے تو یہاں پر جو اس کا scolix ہے this will attach itself to the intestinal wall of the human beings اور tapeworm جو ہے یہاں پر اب رہ کر mature ہوں گے یہاں پر دیکھیں آپ اس کے life cycle کو ہم explain کرتے ہیں beef tapeworm life cycle یہاں پر uncooked meat this is consumed by a human being اب یہ uncooked meat consume ہونے کے بعد یہاں پر جب body میں چلا جائے گا تو یہ tapeworm this will lay eggs اور eggs جو ہیں then they are released released ہونے کے بعد eggs they attach themselves to some grasses then that grass is eaten by this cow اور eggs جو ہیں اس کے through اس کی body میں چلے جائیں گے یہاں پر پھر larval کی development ہوگی larva جو ہے this will migrate to muscles skeletal muscles جیسا کہ پہلے بھی بتایا اور وہاں پر پھر یہ cyst بنا لے گا اب اس meat کو جب human beings کھائیں گے تو یہ اس کی body کے اندر shift ہو جائے گا تو اس beef tapeworm کے life cycle میں آپ دیکھیں یہاں پر human beings crustacean fish cow they are important adult they are important horse and their life cycle is carried out تو اس کے لیے بھی سب سے بڑی precaution کیا ہے کہ جو uncooked meat ہے اس کو consume نہ کیا جائے بلکہ cooking methodology ایسی رکھی جائے کہ یہ parasites کے جو eggs ہے یا یہ جو parasite ہے یہ body کے اندر ہی enter نہ ہو سکے اور اگر body میں یہ enter ہو جاتا ہے تو this is of medical importance تو اس سے مختلف قسم کی diseases جو ہیں ان کا خدشہ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی emente